دوسری چیز فرمائی وہ عقوق الوالدین دوسرا کبھیرہ کناہ جو شرک کے فوراں بعد اللہ تمہارے گزار نے ذکر کیا وہ ہے والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے والدین نا خوش ہو ناراض ہو والدین کو تکلیف پہنچے وہ سب عقوق میں داخل ہے یعنی نافرمانی میں داخل والدین والدین کی نافرمانی کرنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا کہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ انسان پر اس کے والدین کا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تشرکو بھی شہیم و بالوالدین احسانہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیئے ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھاراؤ اور والدین کے ساتھ فسنے سلوک کرو اچھا سلوک کرو یہ شرک کے ساتھ ملا ایمان کی بات پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لازم کیا ہے وہ ہے والدین کی کے ساتھ خسنے سلوک اور جس طرح خسنے سلوک واجب ہے تو اسی طرح والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے یہ ان کی نافرمانی میں داخل ہے اور کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ محمد مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں اور افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ خسنے سلوک کی اہمیت بلکل ہی کل عدم ہوتی جا رہی ہے والدین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ نبی کریم صلو علیہ وسلم نے علامات قیامت میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہو جائے گی کہ باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی کیا معنی ہے کہ اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ باندیوں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ خاتماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی اولاد پیدا ہوگی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا آج دیکھ لو کہ والدین کی قدر و قیمت جو ہے وہ کیا بن گئی ہے کہ لوگ جو ہیں والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ قرآن کریم اتنی لمبی ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی تمہارے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما افت تو ان کو افت تک مت کہو بڑھاپے تک پہنچ جائے کا ذکر اس لیے فرمایا حالانکہ تو اف کہنا تو برا کہنا یا جھڑکنا تو ویسے بھی نہ جائے چاہے ماں باپ جوان ہو یا بڑے ہو لیکن بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات بڑھاپے میں وہ اس کے طبیعت بہت نازب ہو جاتی ہے ذرہ 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 اسی بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کر لیتا ہے کہ جو انسان کو ناغوار ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر ایسی باتیں بکسرت ہوتی ہیں یہ ہر انسان کے ساتھ کچھ آتی ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو باراوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی اس وقت بھی فرمایا کہ اگر بڑھاپے پر پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ ان کو اُفْ تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو جھڑکو نہیں یعنی سختی کے ساتھ ان سے بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو اور صرف اتنا ہی نہیں وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ اپنے آپ کو ان کے آگے زلیل کرو اپنے آپ کو زلیل کرو ان کے آگے وَقُلْ اور یہ دعا کرو کہ رَبِّرْحَبْهُمَا قَمَا رَبْتَ یعنی صغیرہ کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائی ہے جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں جس مشقت انہوں نے ہمیں پالا ہے تو اس کے سلے میں اے اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرمائی یہ دعا کرتا رہا اتنی تحقیل فرمائی یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے والدین مشرق بھی ہو وَإِن جَهَدَا كَالَعَدْ جُسْرِكَ بِي فَلَا تُتْعْهُمَا وَسَائِرْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا کہ اگر وہ تمہیں شرق پر بھی ملاد کی دعوت بھی دے رہے ہو تو وہ دعوت کو قبول نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرق نہ ٹھہراؤ لیکن وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک مابر تاؤ کرو ان کے ساتھ سختی نہ کرو والدین کے ساتھ تو مشرق والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے تو جو مومن والدین ہیں ان کے لیے تو بطری سے اولا ہے یہاں تک فقہِ کرام نے اس کے اوپر لمبی بحث کی ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کر رہا ہے اور نماز کے دوران والدین اس کو پکارتے ہیں والدین پکارتے ہیں نماز کے دوران تو آیا وہ نماز جاری رکھے یا توڑ دے والدین کے کہنے پر اگر نماز جاری رکھے گا تو والدین کی پکار کا جواب نہیں ہوگا یہ کہیں نافرمانی میں داخل نہیں ہو جائے گا فقہِ کرام نے اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی ہے اور ایک حدیث بھی آتی ہے سید بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضور اقدس ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام جوریج وہ ایک عابی جو ظاہر آدمی سے عبادت گزار تھے اپنے عبادتگاہ میں عبادت کرتے رہتے تھے دن رات پھر ایک وقت ہوا انہوں نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے پکارا اے جوریج کیا کر پکارا تو اب یہ نماز میں تھے تو دل میں ان کے تردد پیدا ہوا کہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے ایک طرف میری ماں پکار رہی ہے ایک طرف میری نماز ہے نماز کو بلا وجہ توڑنا بھی جائز نہیں ہوتا اور ماں کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو دل میں یہ تردد پیدا ہوا امی وصلہ آتی کہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے کیا کروں لیکن پھر سوچا کہ نماز کیونکہ شروع کر چکا ہوں اس واسطے میں پوری کرنی چاہیے نماز توڑنی نہیں چاہیے تو توڑی نہیں نماز نماز جاری رکھی دوسری مرتبہ ماں نے پکارا یہاں جریج کہہ کر تو اس کے بعد پھر دل میں تردد پیدا ہوا کہ نماز جاری رکھوں یا ماں کا جواب دوں پھر نماز جاری رکھی یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب پکارا اور ماں کو جواب نہ ملا تو ماں نے ماں کے موہ سے ایک بدعا کا قریبہ نکل گیا ماں نے کہا کہ یا اللہ اس جریج کو اس وقت تک نہ دنیا سے اٹھائیے جب تک کہ یہ بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے یہ بدعا کرتی اور یہ بدعا کرتی بازاری عورت بازاری عورت بازاری عورت تو اس نے کہا کہ یہ بچہ ان سے پیدا ہوا ہے جھوٹا دعویٰ کر دیا اب لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ اتنا بڑا عابد آدمی ہے مقدس آدمی ہے بزرگ کہلاتا ہے اتنا بڑا اس نے معابت تعبیر کر رکھا ہے خانقہ بنا رکھی ہے تقدس کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور یہ حرکتیں کرتا ہے کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور سارا اس کے جو خانقہ تھی وہ ساری کے ساری مندیم کر دی یہاں تک کہ جب بچہ جو پیدا ہوا تھا اس سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ عابد نے کہا کہ وہ بچہ دکھاؤ تو بچہ جو دکھایا تو انہوں نے جو رہج نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے لوگ حیران تھے کہ بچے سے جو ابھی تک بولنے کے قابل نہیں ہے اس سے پوچھ رہے کہ باپ کون ہے تو بچہ بول پڑا اور اللہ تعالی کی قدر سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گہوارے میں بول پڑے تھے وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے وہ وہ ہے میرا باپ یہ نہیں ہے برات اس کی ظاہر کر دی جب بچے کو بولتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو اس کی سچائی کا یقین آیا پھر انہوں نے لوگ نے معافی مانگی کہا کہ ہم تمہاری خانقات سونے سے تعمیر کر دیں گے سونے سے بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں سونے ہونا نہیں چاہیئے بس بس ہی جیسی میری خانقاتی ویسی بنا دیں تو یہ واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ دیکھو ماں کی فکار کا جواب نہ دینے پر اس کو یہ فتنہ پیش آیا اللہ نے بچا لیا براہ کرنی اس واضحے کے نیت خراب نہیں تھی نیت یہ تھی کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ٹوڑو نہیں اس واضحے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی انتہا سے اس کو بچا لیا لیکن پھر بھی فتنہ تو ہوا بہت بڑا بدنامی اچھے خانقاتی ہوئی خانقہ ٹوٹی سب کچھ ہوا بعد میں اللہ تعالیٰ نے براہ ظاہر کی لیکن فتنے مبکلہ ہوگا تو اس حدیث کے تحت علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی آواز دے تو کیا اس کو نماز توڑ دینی چاہیے تو جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ میرے والدین جو مجھے والدہ میری آواز دے رہی ہے باپ پر آواز دے رہا ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نماز میں ہوں تو پھر اس صورت میں اس کو توڑ دینی چاہیے نماز توڑ دینی چاہیے کیونکہ جب معلوم ہے کہ نماز میں ہے پھر بھی آواز دے رہے ہیں تو کوئی ضرورت لائق ہوگی اس واسطے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نماز توڑ دینی چاہیے اگر ان کو پتا ہے کہ نماز میں اب اللہ تعالی نے دیکھو اتنا بڑا درجہ رکھا ہے والدین کا کہ اگر نماز کے دوران بھی وہ آواز دے رہے ہیں جانتے بوجھنے کے نماز میں ہے تو نماز توڑ دو اور ان کے جواب دو پھر بعد میں نماز پوری کرو ہاں اگر ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے تو اس صورت میں فقائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو جتنا مختصر کر سکتا ہو مختصر کر کے پھر جواب دے لمبی چوڑی اگر نماز پڑھنے کی نیت باندھی ہوئی ہے تو اتنی لمبی چوڑی نہ پڑھے مختصر کر دے مختصر کر کے جواب دے دے تو اتنا بڑا درجہ رکھا ہے والدین کی کہ طاعت کا اللہ تبارک و تعالی نے